آپ نے ابھی مزاہ کی بات کی کہ مزاہ کے پیچھے اداسی ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے دور کا مزاہ ہم آج بھی اس دور میں بھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ جو مزاہ چل رہا ہے اس میں کچھ ایسا ہے کہ کسی ایک عورت کی تزہیق یا کسی ایک شہر کی یا کسی جگہ کی کوئی ایک چیز پکڑ کے اس کی تزہیق کر کے جو مزاہ ہے پھر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مزاہ کیا ہوتا ہے نہیں بخار ہی نہیں میں نے کہا بھائی اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو یہ مزاہ جو ہوتا ٹھیک ہے اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو میرے ایک بزرگ تھے ان کی طبیعت میں بے انتہا مزاہ تھا ان کی بہون ناشتے کے بگ تو نے کہا چاچا جی میں تو انہوں انڈا بنا دیا تو اس میں کہا انا پوٹر تو من بندہ ہی رہے تو میں نے بتایا یہ مزاج ہوتا ہے تو یہ میں نے پہلے کبھی مزاہ یہ شیر نہیں کہے تھے لیکن جب جیسے کہ چاند کی رویت کا مسئلہ پرانا ہے ہمارے ہاں چاند آتا ہے تو میں نے اس وقت وہ پہلا قطع لکھا جس کا مزاہ سے تعلق تھا چاند کو ہاتھ لگائے ہیں اہلِ حمد ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب ملیخ بڑھیں ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دی یا چاند ہمیں ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں تو یعنی جن قوم ہم کبھی بڑے عروج پر تھے سارا یورپ جہلت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا آج ہم نے وہ علمی منحات چھوڑ دیا ہے ہمیں وہ پھر سے وہ اقبال کہتا ہے باس سید اشکن کے ان اسکافِ ماس یہ اس کو پھر پکڑ لوگ یہ ہمارے پہاڑ کی پری ہے یہ جو علمی نہج ہے راستہ ہے تو مزاہ جو ہے جب میں نے یہ قطع کہا تو پھر مجھے یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے اندر ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہیں تو واقعات بعض اوقات ان کو اجاگر کر دیتے ہیں تو یہ واقعہ ہوا جب میں نے قطع لکھا پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر مزاہ لکھنے کی صلاحیت اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ میرا تعلق جس فیملی سے ہے ہیں جی وہاں کسی ایسی چیز کی گنجائش نہیں تھی کہ جو شاہستگی سے ہٹی ہوئی میری صرف ایک دفعہ میں نے ایک قطع لکھا کہ وہ اپنی سوجہ سے کہا میں نے عام طور پر یہی جیسا کہ آپ نے فرمائی یہی موضوع ہے بھائی معاف کرو بی بی کو کافی ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہ اپنی سوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی یعنی بی بی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب تو مرے گی تیری قبر پر کیا لوہ مزار جو ہوگا اس پر کیا لکھیں صرف یہی ایک قطع ہے جو بی بی کے بارے اپنی سوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی اہلیہ بولی عبارت سب سے موضوع ہے یہی دفن اے بیوہ یہاں پر مولوی مرہوم کی دفن اے بیوہ یہاں پر مولوی مرہوم کی تو یہ اپنا احمد صاحب یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے سٹاف میں زیادہ لوگ جو ہیں حافظ قرآن ہیں یہ بڑی نعمت ہے جی اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ انسان کے سینے میں قرآن ہو اور اس وقت تو ماشاءاللہ جیسے میں نے شروع میں کہا ہمارے سپاہ سالار جو ہے وہ بھی حافظ ہیں اور ایک جماعت ہے مشہور جماعت اسلام اس کے جو اپنا ہیں امیر کیا نام ہے نعیم الرحمان صاحب اور ماشاءاللہ آپ بھی حافظ ہیں یہ بڑی بڑی برکت والی بات ہے جی تو اس لیکن کوئی بھی میں بلکل اسے لٹریچر نہیں سمجھتا جو تہذیب سے گرا ہوا یہ سمجھتا جیتا 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 جیتا